اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں ہے اور میں ابھی جب شروع میں ویڈیو بنانے لگا تھا تو میں کہتا تھا میرے بال ٹھیک نہیں ہے میرا چہرہ ٹھیک ہونا چاہیے میرا جو ہے میرے یہ میں نے سویٹر پینا ہویا ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے اور میں نے سویٹر پینا ہویا اور میں ویڈیو بناتے ہوئے ہچکچاہتا تھا شرماتا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَعِدُّ لَهُمَّ اسْتَتَاتُم مِّنْ كُوَّ اپنی طاقت کے مطابق آپ تیاری کرو ہلکے نکلو بھاری نکلو جیسے ہو تیاری نکلو یہ ایک شیر تھا تو اس کے اوپر ہم میں نے تو یہ سوچا ہے کہ آپ ہچکچاہت اور اپنی جو ہے شرماتے رہو گے تو کچھ بھی نہیں آپ کر پاؤ گے آپ کھل کے بات کریں یوٹیوب پہ آئیں آپ کا چینل جیسا بھی ہے آپ کا حلیہ جیسا بھی ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ ٹیپ ٹاپ کرنے کی اور زیادہ بن سور کے آنے کی آپ میری بہن ہیں یا بھائی ہیں یا کوئی بھی ہو سب یوٹیوبرز کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو میرے دل میں بات ہے وہ میں کروں گا اور بہت سارے خوشنصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اچھے دوست مل جاتے ہیں اچھے بہن بھائی مل جاتے ہیں یوٹیوب پہ جب آؤ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یوٹیوب سے کچھ پیسہ نہیں ملے گا آپ کو کچھ نہیں ملے گا اپنے لنک نہیں شیئر کرنا اپنے یہ نہیں کرنا اپنے وہ نہیں کرنا آہستہ آہستہ ہر بات کا پتہ چلتا ہے اور جو بندہ چینل بناتا ہے وہ اس شوق سے بناتا ہے کہ بھائی میرا چینل مونیٹائز ہوتے ہی ڈالروں کی بارش آنے شروع ہو جائے گی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا اور سب کچھ چھوڑ کے یوٹیوب پہ کام کروں گا اور میرا چینل اتنا وائرل ہو جائے گا اتنا آگے نکل جائے گا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور کام کرنے کی اور کام کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کو سٹارٹ رکھیں اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو آپ یہ رسک ہی نہ لیں لمبا پیرٹ آپ کو چلنا پڑے گا آپ کہیں کہ ایک سال میں یا دو سال میں میں جو ہے پیسے کمانے لگ جاؤں ڈالروں کی بارشوں نہیں شروع ہو جائے میری اسی ستر اسی ہزار میری تنخواہ نہیں شروع ہو جائے ہارمینے کی یہ بات اتنی جلدی ممکن نہیں ہے آپ دل لگا کے کام کریں سب کی ویڈیو پہ جائیں جن لوگوں کو آپ نے جن کے چینل کو آپ نے سبکرائب کیا ہوا ہے ان کے جب نوٹیفکیشن آپ کو آتے ہیں تو سب نوٹیفکیشن کے اوپر جائیں ان کی ویڈیو کو واج کریں زیادہ نہیں کم سے کم پانچ منٹ کی ویڈیو تو واج کریں اگر اس بندے کی دس منٹ کی ویڈیو ہے بیس منٹ کی پچیس منٹ کی میرے خیال میں زیادہ لمبی ویڈیو بنانے ہی نہیں چاہیے تو چار پانچ منٹ کی ویڈیو ہونی چاہیے یا آپ واج ٹائم پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائیو کر لیں اب تو سٹریم یارڈ جو ہے وہ لائیو کر رہی ہے دنیا بہت سارے بہن بھائی کر رہے ہیں اور واج ٹائم اپنا پورا کر رہے ہیں اور اپنے سبکرائبر جو ہیں جو فیک آئیڈیاں بنائی ہوتی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں میرے پیارے بہن بھائیو ان سے بچنا چاہیے میں کیونکہ وقتی طور پہ وہ آپ کو مل جائیں گے کہ اتنے میرے سبکرائبر ہو گئے ہیں لیکن وہ بعد میں آپ کو نقصان دیتے ہیں بعد میں آپ کے سبکرائبر گر جاتے ہیں اور پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اتنے میرے گر گئے اور کسی کی بھی ویڈیو پہ جاؤ چار پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھو پھر اس کو سبکرائب کرو چینل کو اس طرح بہت سارے لوگوں کے چینل مونیٹائز ہوئے اور وہ لوگ ڈس ہارڈ ہو گئے اور وہ یوٹیوب کو چھوڑ گئے کہ یار میں نے تو سوچا تھا کہ چینل مونیٹائز ہوتے ہی ڈالنوں کے بارشوں نے شروع ہوا جائے گی تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو اس وجہ سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا تو میری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے میں تقریر ہی کرنے لگیا ہوں تو آپ تمام بہن بھائیوں کو میری باتیں اچھی لگیں تو ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں جو میں کمیونٹی لگاتا ہوں اس پہ ضرور آپ میسج کیا کریں حال حوال کوئی بات کوئی مجھ سے گلا شکوا ہو تو کمیونٹی پہ جا کے کر دیا کریں تو بہت سارے بہن بھائیوں کو کمیونٹی کا پتا ہوگا نہیں جن کو پتا تو اباؤٹ جو ہوتا ہے اباؤٹ کے ساتھ ہی کمیونٹی کا آپشن ہوتا ہے اوپر اس کے ساتھ چینل کا ہوتا ہے اس کے ساتھ پلی لسٹ کا اور ویڈیو اور ہوم اس طرح سے کمیونٹی آپ کے اوپر والے مطلب موبائل کو آپ چیک کریں گے چینل کو تو کمیونٹی کا آپ کو پتا چل جائے گا تو کوئی شکوا گلا ہو تو ضرور کیجئے گا لیکن شکوے کے اوپر مجھے ایک شیر یاد آیا کہ شکوا تو ایک چھیر ہے حقیقتا تیرا ستم بھی تیری انایت سے کم نہیں یہ محبت کا اگر تقاضہ ہو تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ گلے شکوے اگر ہوں تو بیٹھ کے کر لینے چاہیے غلط فہمی ہو تو بات سامنے کر لینے چاہیے بلکہ دل میں اپنے اس کے لیے نفرت نہیں رکھنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو امت مسلمہ کے حال پہ اللہ تعالی رحم فرما دے اور سعودی عرب کے معاملات جو چل رہے ہیں اللہ تعالی سب کے لیے سانیہ پیدا فرمائے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ کٹھا کر دے آمین سمامین یا رب العالمین بہت شکریہ بہت شکریہ تمام بین بھائیوں کا اللہ حافظ